السلام علیکم ناظرین میں عرفان حیدر اس وقت موجود ہوں زیاؤدین یونیورسٹی ہسپیٹل کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہاں میں کیوں موجود ہوں سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئرمن آصف علی زرداری اس وقت اس ہسپیٹل کے اندر موجود ہیں ان کے صحت کے حوالے سے کافی سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی قیاس ارائیاں کی جاری ہیں جیسے کہ ماضی میں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جس نے ایک خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی وہ کوپی پیس کرنا شروع کر دیتا ہے ایکچول خبر آپ کو دیں گے ان کے صحت کیسی ہے جو ہماری بات ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے ایک ٹی وی چینل کے ریپورٹر بھی ہیں جو سب سے یہاں کوریٹ پہ موجود ہیں جب سے آصف علی زرداری صاحب کی تبیعت کی تشویشناکی کے حوالے سے خبر آئی تھی وہ یہاں پہ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے تو ابھی تک جو اطلاع محصول ہو رہی ہے اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کی تبیعت تشویشناک ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور بتا جا رہا ہے کہ وہ وینٹی لیٹر پر بھی ہیں ایک ڈاکٹرز کی ٹیم آئی تھی دبائی سے انہوں نے چیک کیا ہے اور اب ان چیک کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا آصف علی زرداری صاحب کو دبائی منتقل کیا جانا ہے یا نہیں بولنے اس کے ریپورٹر سلیم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں آپ فروم ڈے فرسٹ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو ہسپیٹل لایا گیا جو آف در ریکارڈ آپ میں بتا رہے تھے کہ کیسے انہیں قائل کیا گیا کہ آپ ہسپیٹل لائیں کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے تینکیو بہری مچھ رفان صاحب اب یہ انٹرسٹنگ ہے بڑا کہ زرداری صاحب ہسپیٹل پہنچے کیسے وہ رات کے کھانے پر کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جن میں ڈاکٹر آسم صاحب بھی شامل تھے وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں زیادن ہسپیٹل کے مالک بھی ہیں تو رات کے کھانے پر یہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں زرداری صاحب کی جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر آسم ایمی بیس ڈاکٹر ہیں تو ان کو فیل ہوا کہ زرداری صاحب کی طبیعت ذرا کچھ ٹھیک نہیں لے گئی تو ان کو قائل کیا گیا کہ آپ ہسپیٹل چلیں میرے ہسپیٹل چلیں شپٹ کریں آپ کا جو ہے وہ طبیعی معینہ کرتے ہیں اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی کچھ ہی نہیں ہے میری طبیعت ٹھیک ہے یہ ہلکا پھلکا کچھ نزلہ بخار ہے تو وہ یہی ڈاکٹر بلا لیتے ہیں اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے تو پھر جو ہے وہ ڈاکٹر آسم نے یہاں پر ہلکا پھلکا وہاں بلا والا اس میں چیک اپ کیا اس کے بعد وہاں چوئے ان کو تھوڑی سی چیزیں مشکوک لے گی اس کے بعد ڈاکٹر آسم کے قائل کرنے کے بعد انہوں نے کافی انسسٹ کیا زرداری صاحب کو جس میں جو ہے وہ زرداری صاحب کی فیملی بھی اللہ نہیں کر رہی تھی کہ وہ ان کو جو ہے وہ ہسپیٹل شپٹ فیملی نہیں چاہتی تھی نہیں چاہتی تھی چونکہ زرداری صاحب کو کوویڈ بڑا جلدی لگ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ان کو تو وہ جو ان کے فیملی ہے وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے کہ ظاہر ہے تھوڑی سی ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں تو کوویڈ اگر ان کو ایک پر اٹیک کرے گی تو ظاہر ہے صحت بگٹ سکتی ہے اس وجہ سے فیملی ان کی نہیں چاہتی تھی لیکن خیر یہ ہسپیٹل پہنچ گئے گزشتہ چند روز سے یہاں پر جو ہے وہ زہر علاج ہے پھر اس بیش میں ٹرائی کیا گیا کہ ایک زرداری صاحب کے بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر سیٹسفیکیشن کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی یہاں پر ٹھیک نہیں ہے یا تو جو ہے وہ دبائی شفٹ کیا جائے یا کوئی آلٹرنیٹ وندو بس کیا جائے جس پر جو ہے وہ گمس ہسپیٹل ہے گمبٹ میں خیرپور میں جو بڑا بہترین ہسپیٹل ہے وہاں بلاول صاحب نے سی ایم صاحب کو سپیشلی بھیجا ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں سی ایم صاحب گئے وہاں ہسپیٹال کا جائزہ لیا جو ہے وہ سارے چیزیں چیک کی لیکن وہ مطمئن نہیں ہو پا ہے بلاول صاحب کو سی ایم صاحب مطمئن نہیں کر پا ہے اچھا گمبٹ منتقل کرنا چاہتے تھے اس کی کیا وجہ ہوا سامنے آئی دیکھیں وہ جو ہے نا وہ ہسپیٹل کیونکہ بہت زیادہ اچھا ہے وہاں ایکیوپنٹس اچھے ہیں مشینری جدید ہے سٹاف جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ اچھا ہے بڑے باہر ملک سے ڈاکٹر آئے وے وہاں پر کام کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کمپیر کیا تھا زیاودین ہسپیٹل اور گمس ہسپیٹل کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرائی کر لیتے ہیں اگر گمس میں اچھی چیزیں ہیں اچھا علاج جو سکتا ہے تو وہاں لیکن ان کو جو ہے وہ یہ فیملی اور سی ایم اس بات پہ نہیں ہو پائے کہ وہ ان کو یہاں سے شٹ کیا جائے سلیم موجودہ صورتحال کیا ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں اندر سے خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں اس وقت کنڈیشن کیا ہے اور پلان کیا ہے کیا جو سننے میں آ رہا ہے میڈیا کے اوپر کے ائر ایمبولنس کے ذریعے دبائی منتقل کیا جانا کیا وہی اسی پہ سوچ بیچار ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی آپشن دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہی یہی ہے جی دیکھیں کل سے میں آپ کو شروع کر کے بتاتا ہوں کہ کل زرداری صاحب کی چند گھنٹے کے لیے طبیعت قراب ہوئی تھی وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تھا دو سے چار گھنٹے کے لیے پھر ان کو دایا گیا تھا جیسے وینٹی لیٹر سے اترے تھے تو ان کی طبیعت زارہ بہت زیادہ اچھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی چار پانچ لوگ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ مطلب نا گپیں مار رہے تھے ایک ٹائپ کی کچھہری کر رہے تھے تو ہمیں کسی سورس نے ان کا جو ہے وہ فون پہ آواز بھی سنایا کہ دیکھیں جی زرداری صاحب بلکل ٹک ٹاک ہیں وہ دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھہری کر رہے ہیں اس کے بعد آج صبح جلدی صبح صویرے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو پھر زرہ فیملی کو مشکل ہوئی ڈاکٹرز کی طرف سے بتایا گیا کہ بھئی طبیعت بگڑ رہی ہے تو انہوں نے جو ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹرز نے دوبائی سے وہ کل رات ہی جو ہے وہ تیارہ بھیج دیا گیا تھا پاکستان سے دوبائی سے ان ڈاکٹرز کو لینے وہ آج دوپیر کو تیارہ پہنچا ہے تین ڈاکٹرز پر جو ہے وہ مشتمل ٹیم دوبائی سے یہاں پر پہنچی ہے وہ ان کو جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں وہ اب بھی زدداری صاحب کا علاج کر رہے ہیں ان کی طبیعت اس قابل بنائی جاری ہے ڈاکٹرز کی طرف سے ایسی میڈیسنز یا ایسی انجیکشنز ڈرپس لگائی جاری ہیں کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ ائر ایمبولنس پر پاکستان سے دوبائی پہنچ سکیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بائی ائر سفر جو ہے بیمار آدمی کے لیے سب سے زیادہ دماغی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی یہ کام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا پور سکون سفر ہوتا ہے تو اس قابل کنڈیشن ان کی ہو جائے گی کیا ڈاکٹرز زرائے کیا بتاتے ہیں کہ انہیں ممکن ہو پائے گا یہ دیکھیں اگر ممکن ہونا ہوتا تو نو بجے کا ٹائم بھی آگیا تھا ڈاکٹرز کی طرف سے کہ نو بجے ان کی طفیعت اس قابل ہو جائے گی کہ زرداری صاحب کو ہم دوبائی آپ کی سیکیورٹی ایسی سیو دیکھتی ہے اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آرہی جو نارمل روٹین کی سیکیورٹی ہے وہ ہے تو اب جو تازہ تر اطلاعات محصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی بارہ بجے سے پہلے پہلے کوشش کیا جائے گا کہ طبیعت کو بہتر کر دیا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ائر ایمبولنس پر ان کو دوبائی شفٹ کر دیا جائے کون کون سی اہم شخصیات ہیں آسف علی زرداری صاحب کی صاحبزادیاں ان کا بیٹا ان کے گھر کے قریبی عزیز و اقارب اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آسم صاحب بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ مسلسل موجود ہیں ان کے ساتھ جو کہ اس ہسپیٹل کے مالک بھی ہیں پیپلس پارٹی کے عام رانوما بھی ہیں اور دوست بھی ہیں آسف علی زرداری صاحب کے اس کے علاوہ کون کون سی اہم شخصیات ہیں ان کے عیادت کے لئے یہاں پہنچیں دیکھیں آہ زرداری صاحب کیونکہ چند روز سے یہاں پر زہرے علاج ہیں تو ان کے جو وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا دوستی یاری والے بندے ہیں تو ان کے دوست بہت زیادہ ہیں تو ان کے دوستوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے نا مطلب پروٹوکول سے آپ کو پتا چلتا ہے فوٹیجز سے ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری آج کے دن میں دو دفعہ چکل لگا چکے ہیں ان کی بیٹی یہاں پر تشریف لائی تھی وہ اپنے فادر کی جو ہے وہ سیعت طبیعت چک کر کے گئی ہیں اور ان کے اس کے علاوہ ڈاکٹر آسم جو ان کے برے دیرینہ دوست بھی ہیں اور اس اسفتال کے مالک بھی ہیں تمام در صورتحال کو سپروائز بھی کر رہے ہیں تو وہ مسلسل وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ان کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آرے جا رہے ہیں زرداری صاحب کی بہن کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ دوپیر میں دیکھا وہ آئی تھی بلاول بٹو زرداری آئے تھی اس کے علاوہ بہت زیادہ دوست ہیں ان کے ذاتی دوست ہیں جو وہ کسی سیاسی پارٹی سے وابل سا نہیں ہیں وہ یہاں پر آرے جا رہے ہیں دوستوں یہاں کا آنا جانا لگا ہوا ہے کافی ٹائم سے اور فائنلی سیاست میں سندھ کے سیاست میں بھی اس کے ظاہرے اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے اور آپ سارے معاملات کی بیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ سندھ کا مراد علی شاہ کو بھی بلائے گیا تھا تو کچھ اس حوالے سے بھی بات چیز چل رہی ہے سیاسی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی میں پچھلے تیرہ سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو سپروائز کرتے ہیں زرداری صاحب اچھا بلاول صاحب کی تجربہ کم ہے عمر کم ہے اور وزراء سیاسی طور پر اب تک میں میری ذاتی طور پر یہ راہ ہے کہ وہ بالک نہیں ہوئے سیاسی طور پر تو کافی مشکلاتوں کا سامنا آئے گا اللہ پاک زرداری صاحب کو صحت دے لیکن اب چونکہ وہ سکسی سکس یئرز اولڈ ہو چکے ہیں ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ چونکہ سلاب آیا تھا انہوں نے معذرت کر دی کہ ہی تھی سلاب سے مجھے یاد ہے آپ کی بات کو کلامی کے معذرت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مزاگ بھی اڑا رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کا کہ دیکھیں وہ سلاب زدگان کے نہیں گئے تو زرداری صاحب نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے تو اب شاید ان کو یقین آ جائے کہ واقعی زرداری صاحب اتنے بیمار تھے کہ وہ سلاب زدگان کو دیکھنے نہیں جا سکتے تھے بلاول گئے وزیرعالہ گئے دیگہ رانوما گئے لیکن زرداری صاحب خود نہیں جا سکتے تھے ہا نہیں بالکل اب جو ہے وہ ان لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے چونکہ پھر وہ میں ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ کو بھی اس لیے جائز قرار دیتا ہوں کہ دیکھیں ماضی میں ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جو بھی سیاستدان کسی بھی مشکل میں فستا ہے تو وہ جا کے ہوسپیڈلائز ہو جاتا ہے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر یا یہ شو کرتے ہیں کہ بھی ہماری طبیعت خراب ہے آج تک لندن والے واپس نہیں آ رہے تو یہ ایشو ہے لوگوں کا چونکہ ان کے اوپر پرس نہیں رہا اب اگین آپ کا جو پہلا سوال تھا سیاست میں کیا تبدیلیاں ہوں گی سندھ میں سندھ کو یہ لیڈ کرتے ہیں میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک سنگل چھوٹا سا سولہ گریڈ کا افسر بھی زرداری صاحب کی پرمیشن کے ساتھ لگتا ہے سندھ میں تو آپ اندازہ لگائیں جب ان کے صحت ٹھیک نہیں ہوگی یا اللہ خیر کرے کوئی بھی ایسی خبر ملتی ہے تو سندھ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوہزار تیس میں پیپلز پارٹی کو کافی مشکلاتوں کا سامنے مشکلات کا اللہ تعالی زرداری صاحب کو صحت دے بہت شکریہ سلیم آمار صاحب موجود ہے جو بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی کب تک انہیں منتقل کیا جا گیا اس حوالے سے آپ کو کوشش کریں گے کلمہ بلمہ آگاہ کرتے رہے آصف علی زرداری صاحب اس ہسپٹل میں موجود ہیں اور ان کے صحت یابی کے حوالے سے دعا کی جاری ہے